السلام علیکم کلاس فور کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے یہ ہمارا اردو کا یونٹ ہے اور آج ہم اردو کا سبق نمبر ون شروع کریں گے یہ آپ کی اردو کی کتاب ہے اور سبق نمبر ون ہمارے پاس کیا ہے حمد اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں حمد کیا ہوتی ہے حمد اسے کہتے ہیں جس میں اللہ تعالی کی تعریف بیان کی جائے حمد اسنا یعنی حمد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس میں اللہ تعالی کی تعریف بیان کی جائے تو حمد میں آپ دیکھیں گے پوری حمد میں اللہ تعالی کی صفات اللہ تعالی کی تعریف بیان ہوتی ہے تو پہلے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں پہلا شیر ہے کس طرح کریں ہم تیری قدرت بیان تیری حمد و سنہ ہے زبان در زبان تو اس میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ کس طرح کریں ہم تیری قدرت بیان تیری حمد و سنہ ہے زبان در زبان یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں مطلب ہمارے پاس الفاظ کم ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ وہ ختم نہیں ہو سکتی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر کے مکمل نہیں کر سکتے یہ اللہ تعالیٰ کی پوری بنائی ہوئی دنیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ہر چیز پر کہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کر سکیں دوسرا شیر ہے ہر طرف تیری جلوہ گریز و فشان زرے زرے سے ہے تیری حکمت آیا تو اس میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف تیری جلوہ گریز و فشان زرے زرے سے ہے تیری حکمت آیا یعنی اللہ تعالیٰ ہر طرف جو جلوے نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے زرے زرے سے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے جو ہیں وہ جلوہ گریز یعنی نظار نظر آتے ہیں ہمیں ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر چیز اتنی مکمل نظر آتی ہے کہ ہمیں گما ہوتا ہے کہ یعنی اس کے بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے نہ کہ ہمیں خدا کی بنائیوی چیزوں میں ہی خدا نظر آتا ہے اس کے بعد ہے وہوں چھوٹے بڑے یا ہوں پیرو جوان اپنے بندوں پہ رہتا ہے تو مہربان وہوں چھوٹے بڑے یا ہوں پیرو جوان پیرو جوان کا مطلب کیا ہے بوڑے لوگ تو اس میں شاید یہ کہہ رہا ہے کہ چھوٹے بڑے ہوں یا بوڑے لوگ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ چھوٹوں پہ مہربان رہتا اور بڑوں پہ مہربان نہیں رہتا مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے وہ اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے آپ کو پتہ ہے ایک ماہ جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے سے کتنا زیادہ پیار کرتی ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اس میں شایر یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوٹے بڑوں ہر طرح کے لوگوں پہ بہت ہی زیادہ مہربان ہے پھر ہے یہ پرندوں کے اڑتے ہوئے کاروان تیری عظمت کا ہے خوبصورت نشان یہ جو ہمیں پرندے آسمان میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ ان کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ تیری عظمت کا خوبصورت نشان ہے اس کے بعد دن کو سورج سے دیتا ہے تو روشنی رات میں چانداروں کا دلکش سما یعنی ایک دن ہوتا ہے تو ہمیں روشنی ملتی ہے سورج کے ذریعے تو اس سورج کو بنانے والا روشنی کو دینے والا کون ہے اور یہ جب رات ہوتی ہے تو تاروں کا ایک دلکش سما ہوتا ہے یعنی دل میں ہمیں روشنی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالی ہمیں روشنی دیتا ہے اور رات کی طرح یہ خوبصورت ہوتی ہے کہ پورا آسمان جو ہے وہ تاروں سے ڈھکا ہوتا ہے ہر جگہ تیری رحمت کے آثار ہیں اے خدا تیری بخشش ہی کی حد ہے کہاں یعنی اللہ تعالی جو ہے وہ رحمان ہے رحیم ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے تو شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ ہر جگہ تیری رحمت کے آثار ہیں اے خدا تیری بخشش کی حد ہے کہاں وہ کہتا ہے کہ اتنا رحیم ہے تو اتنا رحیم ہے کہ تیری بخشش کی حد کہاں ہے ہم نہیں بیان کر سکتے ٹھیک ہے تو اس حمد کے جو شاعر ہیں ان کا نام ہے زیعہ الرحمان زیعہ ٹھیک ہے چلیں پھر آج ہم یہی پر وائنڈ اپ کرتے ہیں پھر نیکسٹ اس کے ساتھ نیکسٹ لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ جزاک اللہ